جیرہ کے باؤں میں آیا اچھال میڑتا منڈی میں ایک ڈیری بھی کی 41000 میں وہیں چنہ رائیڈا اور تارہ میڑا کے باؤں میں بھی آیا اچھال نمسکار رام رام سبھی شاتھیوں آپ جڑے ہیں آپ کو میڑتا فیسوک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھی مون میریہ آج تاریخ ہے اٹھارہ مئی دو جار سوئیس تو اس ویڈیو میں آج میڑتا کرشیو پج منڈی کی فصلوں کی بات کریں گے ناگور کشیو پج منڈی میں کسی بیاپری کا ندن ہونے کی وجہ سے آج کھلی دیری کی نیلامی نہیں ہوئی اس لیے منڈی میں اوقاس رہا تھا اس ویڈیو میں آج بات کریں گے کہ جیرے کے باؤں میں ایک دم کتنی تیجی کیوں آئی ہے اور آگامی دنوں میں جیرے کے باؤں میں کیا اپ ڈیٹ رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی بتائیں گے تارہ میرا رائیڈا اور چنہ کے باؤں میں تیجی کتنی آئی ہے تو تمام جانکری کے لئے ویڈیو سرو سے لے کے ان تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ میٹ تا منڈی میں آپ اوستن زیرے کے کیا باؤں رہے ہیں ایک دیری کی اوپر بولی کیوں لگی ہے تمام جانکری وقت وار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سانجا کرنے والے ہیں چاہوں گا کہ ویڈیو سرو سے لے کے ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے مند میں کسی برکار کا سوال نہیں رہے گا اور کسانزاتیوں اب تک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک پہلے کر دیجئے لائک کرنے کے بعد آگے بڑھئے گیا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن لائک نہیں کر رہے ہیں لائک ضرور کر دیجئے لائک کرنے کے بعد آگے بڑھئے گا تو ہمارا حوصلہ اور بڑھے گا اور ہم اسی برکار کی جانکاری منڈی سے آپ کے ساتھ سانجا کرتے رہیں گے تو کسانزاتیوں اٹھارہ مئی دو جار چوئیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں میٹ تاکرشی اپرز منڈی میں مونگ کے باؤ کی سامانی مونگ ادھکتم باؤ آٹھ ہزار روپے کنٹل مدیم باؤ چھے ہزار سو سے لے کے سات ہزار سو روپے کنٹل نیومتم سامانی مونگ کے باؤ شاڑے پانچ ہزار سے لے کے چھے ہزار روپے کنٹل بات کرتے ہیں چمکی مونگ کی تو چمکی مونگ کے ادھکتم باؤ آٹھ ہزار پانچ ہزار روپے کنٹل مدیم باؤ آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے کنٹل نیونتم باؤ آٹھ ہزار شو روپے کنٹل اور بات کر لیتے ہیں کشان ساتھیوں چنہ کی تو چنہ کے باؤ میں ریکوڈ تیزی لگاتار پیچھلے تین دنوں سے دیکھنے کو ملی ہے آج میٹتہ مند میں چنہ کے باؤ میں باری اچھال نظر آیا ہے چنہ ادھکتم رہا ہے چھ ازار چھ سو پچاس روپے کنٹل یعنی چھ سٹھ سو پچاس روپے کنٹل ادھکتم مدیم باؤ چھ سو دو سو روپے کنٹل نیونتم چنہ کے باؤ پانچ ہزار نو سو روپے کنٹل تو چنہ کے باؤ میں آج دو دائی سو روپے کی تیزی نظر آئی ہے بات کرتے ہیں شوہ کی تو شوہ کے باؤ میں کوئی بڑا اولٹ فیش نظر نہیں ہے شوہ کے ادھکتم باؤ بارہ ہزار چار سو روپے کنٹل مدیم باؤ یار ہزار آٹھ سو روپے کنٹل نیونتم شوہ کے باؤ نو جار دو سو روپے کنٹل اور بات کرتے ہیں کسان ساتھیوں سب سے بھی بات کرتے ہیں سوپ کے آوک کی تو سوپ کے آوک آج گھٹی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ کسان ساتھیوں کو باؤ اچھے نہیں مل پا رہے ہیں اسی وجہ سے سوپ کے باؤ میں گرہوٹ نظر آئی ہے اور کسان ساتھی سوپ کو روک کے رکے ہیں تو جس پرکار سے ڈیمانڈ بڑھے گی سپلائی نہیں آئے گی تو امید کرتے ہیں کہ باؤ اچھے ملیں گے آج سوپ کے آوک اگر بات کر لیتے ہیں سات سے آٹھ ہزار بوری کی آوک آز منڈی میں نظر آئیے ہوئی جیرہ کی آوک بڑی ہے تو سامنی شوم کے عدیق تمباؤ گیرہ ہزار روپے کنٹل مدیم باؤ شاڑے سات ہزار روپے کنٹل نیونتم باؤ چھے ہزار روپے کنٹل بات کر لیتے ہیں گریڈنگ یعنی شاپ سترا کلین مسین کلین مال عدیق تمباؤ انیس ہزار روپے کنٹل مدیم باؤ چودہ ہزار روپے کنٹل نیونتم باؤ نو جار روپے کنٹل کسان ساتھیوں جو بھی آپ کو یہ باؤ بتا جارے ہیں منڈی کی طرف سے عدیقارک جو باؤ آتے ہیں اسی کے انصار آپ کے ساتھ زہنگاری شانجہ کر رہے ہیں بات کرتے ہیں ہم گمار کی گمار کے عدیق تمباؤ پانس ہزار دو سو چوپن روپے کنٹل مدیم باؤ پانس ہزار ایک سو بیس روپے کنٹل نیونتم گمار کے باؤ چار ہزار نو سو چالیس روپے کنٹل بات کرتے ہیں اسب گول کے باؤ میں آج ایک بار پھر مندی دو سو سے تین سو روپے کی مندی نظر آئیے اور اس کے ساتھ ہی آوک بھی اسب گول کی گھٹی ہے کسان ساتھی اس بار جاگ روک ہو رہے ہیں اور اپنا مال روک کے رکھ رہے ہیں جب تک اچھے باؤ نہیں آرہے ہیں کسان ساتھی مال بیچنے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ اتنا ہی مال بیچنے ہیں جن کو اتنی آوشکتا ہے تو اس بار جو بھی لوگ بیٹے مندی کر رہے ہیں تو وہ مندی اور تیزی کسان کے ہاتھ میں اس بار نظر آ رہی ہے اسب گول کی آگوک کی بات کر لیتے ہیں تو دو سو سے دو آجار سے بائی سو بیک کے آج پاس آمدنی نظر آئیے یعنی دو جاروں بائی سو کٹے کی آمدنی نظر آئیے اسب گول کے عدیقتم باؤ چودہ آجار آجار سو اسی روپے کنٹل مدیم باؤ تیرہ آجار دو سو روپے کنٹل بات کرتے ہیں تارہ میرا کی تو تارہ میرا کے باؤ میں بھی پچاس سے ساٹھ روپے کی تیزی آج نظر آئیے جو بھی باؤ آپ کو بتایا جا رہے ہیں یہ شوک کلو کے باؤ بتایا جا رہے ہیں تارہ میرا عدیقتم چار آجار نو سو روپے کنٹل مدیم باؤ چار آجار پانسو روپے کنٹل نیونتم باؤ چار آجار تین سو روپے کنٹل اور اب بات کرتے ہیں کفاس کی کفاس چالیس فیٹ ریشیو کے نصر عدیقتم باؤ سات ہزار پانسو روپے کنٹل عوصت باؤ سات ہزار تین سو سے لے کے سات ہزار پانسو روپے کنٹل بات کرتے ہیں کسان ساتھیوں رائیڈا کی تو رائیڈا کے باؤ میں پیجلے تین دنوں سے لگاتار تیزی نظر آ رہی ہے اور آج میرا تمندی کے اگر بات کر لیتے ہیں چالیس تیل کے انشاء رائیڈا جو عدیقتم باؤ رہا ہے پانچ ہزار چار سو پچاس روپے کنٹل تو کل سے پچاس روپے تیز راہ ہے جس پرکار سے ایکسپرٹ اور ویاپاریوں کی بات مانے تو زائیڈا کے باؤ میں جس پرکار کی تیل کی ڈیمنڈ بڑھی ہے تو زائیڈا کے باؤ میں اور سوزار ہونے کی سمبھا ہونا ہے جتا ہی جاری ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کسان ساتھیوں انت میں میڑتا مندی میں جیرے کی باؤ کی بات کرتے ہیں جیرے کی تو جیرے کے باؤ میں آج جس پرکار سے آج سنیوار اور رویوار کو جس پرکار سے ہولیڈے ہوتا ہے اس دن انسی ڈیکس کی چھٹی رہتی ہے لیکن آج باؤ میں پچھلے تین منوں جس پرکار سے مندی آئی وہ آج مندی ایک بار گائب ہوتی نظر آئیے اور جیرے کے باؤ میں آج پندرہ سن سے دو جار روپے کی تیزی آپ کے ساتھ جس پرکار سے لائیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ کو پورا نولیج مل جاتا ہے اور پورا سچائی بھی ہمارے اس ویڈیو کے لائیو کے جاریے آپ کے ساتھ ہنجا کرتے ہیں کسان ساتھ کیوں لائیو ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے کہ آئیڈیٹ نہیں ہوتا ہے لائیو میں جو بولی لگتی ہے وہ ہی باؤ آپ کے ساتھ سیر کیا جاتا ہے جس پرکار سے بولی لگائی جاتی ہے کس دیری کے کیا بھاؤ رہے ہیں تو آج جیرے میں تیزی آنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ آج جو ایکسپورٹ مال ہوتا ہے باہر جو نیریات ہوتا ہے اس میں تیزی آئی اس کا بھاؤ حاضر بھاؤ میں بھی دیکھنے ملایا آج گراہ کی بھی مضبوط رہی ہے بڑی چپسا سے ساتھ مال لیتے نظر آئی ہیں اسی وجہ سے بھاؤ میں تیزی آئی ہے اور بات کر لیں جیرہ کی آوک کی تو آج آوک بڑی ہے چھے سے سات ہزار بوری کے آس پاس منڈی میں آوک نظر آئی ہے اور کسان ذاتیوں اب میڑتا منڈی میں جیسے میں نے بتایا کہ ان جان گجرات سے بھی جیرہ میڑتا منڈی میں بھکنے کو آ رہا ہے اس کا صاحب طور پر یہ سنکیت ہے کہ میڑتا منڈی جیرے میں ٹوپ میں بنی ہوئی ہے اور جیرہ سب سے ٹوپ کوالیٹی کا میڑتا بیلٹے میں ہوتا ہے اور اس کو وجہ یہ ہے کہ کسانوں کو بھاؤ بھی اچھے مل پا رہے ہیں آج اگر جیرے کے بھاؤں کی اسے تن بات کر لیتے ہیں تو چوئیس پتچیس جار سے نیچے کوئی جیرے کی ڈھیری نہیں بھکی ہے جو بھوسہ جیت سے کہہ سکتے ہیں جس میں ہلکا دانا بلکل ہی جو لو کوالیٹی کا جیرہ ہے وہ بی سے بھائیس ہزار بھکا ہے لیکن زیادہ تر جو بھاؤں ہیں چوئیس پتچیس ہزار سے لے کے باتیس تیتیس ہزار تک اسی پرسنٹ ڈھیریہ اس میں بھکتی نظر آئیے آپ کو یقین نہیں ہو تو ہمارے دوارہ لائیو بولی دکھائی گئی ہے اس ویڈیو میں جا کے جرور دیکھ سکتے ہیں منڈی کی طرف سے جو آدھگاریک بولیٹین آیا ہے اس میں عدیقتم بھاؤں اکیس ہزار روپے کنٹل مدیم بھاؤں بھائیس ہزار سے لے کے پتچیس ہزار اور لو کوالیٹی کا جیرہ اٹھارہ اثار سے اکیس ہزار روپے کنٹل اور کسان ساتھیوں آج میڈتا کسی اپرز منڈی میں ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کوالیٹی کا جیرہ تھا جو دھنیریہ گاؤں کا تھا قریب چار سے پانس بولی کا تو ایک دیری کی بولی ہے وہ اکتالیس ہزار لگی ہے میں ایک بار پنے آپ سے نویدن کروں گا کہ اس کو آپ اوپر کا بھاؤں نہیں مانیں جیرے کی بولڈ کوالیٹی ہے اسپیسل کوالیٹی ہے سیدھا یہ شیڈز میں جائے گا اسی وجہ سے اس کی بولی سب سے ہائیس لگی ہے تو جیرے کے اوست باؤں میں نے آپ کو بتا دیا ہے پتیس ہزار سے لکے بتیس سے تیتیس ہزار روپے جانت دیرییاں بکی ہیں اسی باؤں کو آپ اوست باؤں مانیں ایک دیری اوپر میں بکتی ہے اس کو کبھی اوپر کے باؤں نہیں مانیں اس کو آپ کے ساتھ مجھے بتانے کا ایک ماتر ادش یہ ہے کہ آپ کے مند میں کسی پرکار کا سوال نہیں رہے سوشل میڈیا پر آج کل ایسا جمانہ آ گیا کہ ہر کوئی جس پرکار کی بات سن لیتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ اٹھا کر بتا دیتے ہیں کہ میٹ تامنڈی میں جیرہ اوپر میں اکتالی ازار یا پھنانے ازار بک گیا ہے اس سے کیا کسان برمیت ہوتے ہیں میں آپ کو کلیریفائی کرتا ہوں کہ ایک دو دیری بکنے سے آپ کبھی اوپر کے باؤں نہیں مانیں آپ کبھی برمیت نہیں ہیں جو زیادہ تر دیرییں بکتی ہیں اوست جو باؤں ہوتے ہیں اسی باؤں کو اوست باؤں مانا جائے اور اب بات کرتے ہیں جیرے کے باؤں سے کی تو اس میں مانا جا رہا ہے کہ جیرہ میں تھوڑی سی اور تیزی کی سمباؤں نے بنتی نظر آ رہی ہے کسان ساتھی جو بھی اپنا مال روک کے رکھے ہیں وہ ایک دو کسٹوں میں ضرور مال بیچیں تاکہ آپ کو اچھے باؤں بھی مل جائیں آگا بھی جنوں میں باؤں ٹوٹ بھی جائیں تو آپ کو زیادہ نقصہ نہیں اٹھانا پڑے اور آگا بھی جنوں میں بڑھ جاتے ہیں تو اس پاکی جو مال بچا ہے اس میں آپ جیرے کو بیچ کے اپنا منافع کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو لوگ اب مندی مندی کر رہے ہیں وہ مندی اب کسانوں کے ہاتھ میں رہی ہے کسان اس بار اپنا مال اسٹو کر لیا ہے کسان روک کے رکھ رہے ہیں اور اچھے باؤں میں بھی کسان ساتھی اپنا مال بیچتے نظر آئیں گے اس کے لئے میں ہر دن کسانوں سے بات بھی کرتا ہوں ان کے مند کی بات بھی نکالنے کے پریاز کرتے ہیں کہ جیرہ کس باؤں میں بیچیں گے اس کا ویڈیو کل رویو آر ہے کل آپ کے ساتھ صبح سیر کریں گے کسانوں سے بات کریں گے کیا باؤں ان کو چاہیے اور کتنا جیرہ ابھی روک کے رکھا ہے امید کرتا ہوں ہی جان کر یہاں آپ کو بڑیا لگی بڑیا لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ایک بار پونے آپ کے ساتھ جوڑیں گے جب تک جائے جوان جائے کسان